بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو دھرودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین معاملہ تھوڑا سا بگڑ رہا ہے سنگین ہو رہا ہے اس طریقے سے کہ تحریک انصاف اور فوج کے حوالے سے جو معاملات ہیں کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی چوبیس گھنٹوں سے بھی کم وقت کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے پارٹی کی سطح کے اوپر اب یہ انڈیویجیل لیول کے اوپر نہیں ہے کسی ٹاک شو کے اندر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے رات کو جو کومنٹس دیئے ہیں کامران شاہد کے شو کے اندر اس کے اوپر واضح جواب دیا ہے نہ صرف جواب دیا ہے بلکہ سوالات بھی اٹھائے ہیں اور اس کے علاوہ ایک جو پارٹی کے انتہائی سینر رہنما ہیں ان کی جانب سے ٹویٹ بھی کیا گیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر فوج کو للکارا ہے اصل پہلی خبر یہ ہے دوسری خبر میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخواہ ہاؤس کے اندر خان صاحب کے ایک ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات پاکستان تحریک انصاف کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے اب کہنے کو خان صاحب اس وقت اپنے گھر بنی گالا کے اندر ہیں لیکن یہ ملاقات بنی گالا کے اندر نہیں ہوئی کس شخصیت کے ساتھ ہوئی ہے خان صاحب نے اس سے کیا کہا ہے اور انہوں نے اس بارے میں کیا ڈیمانڈ کی ہے یہ آج کی ہماری دوسری بڑی خبر ہے تیسرے نمبر کے اوپر چل کے پنجاب کے اندر دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا گیا ہے نہ آپ کو عدالتیں اثر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ایکشن لیتی ہوئی نہ آپ کو وہ آئین پسند قانون پسند جمہوریت پسند میڈیا نظر آتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا چودری مونس الہی کی گرفتاری ہو گئی ہے یا آج کے روز ہی ہونے جاری ہے اور بات چودری پرویز الہی کو آریسٹ کرنے تک آ گئی ہے میں نے آپ کو بن کمرے والی ایک ہلکی سی پچھلی بار بات کی تھی کہ چودری پرویز الہی کو بن کمرے کے اندر تو وہ اشارتن میں نے آپ سے بات کی تھی یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروا خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تھا کہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے رات کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ گفتگو کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو گفتگو کی اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جناب ایک تو سازش نہیں ہوئی پچھلی حکومت کے خلاف اور پھر شیخ رشید کا نام لے کے معاملات ہوئے جس کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پہ فوج کے حوالے سے فوج کے ترجمان کے حوالے سے ردے مل دیا ہے جو اسد عمر ہیں انہوں نے رات کو ہی یہ شو کے اندر بات کر دی تھی مہر بخاری والے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا انہوں نے کہا اگر قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور فوج اس کے اوپر کومنٹ کر دی ہے تو وہ میں حرف آخر نہیں سمجھتا اس پہ بھی اگر آپ ایکسپریشن سیکھ کریں گے مہر بخاری گئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کی بات ہے اب اس بارے میں آج سب سے پہلے پرویس خٹک صاحب نے ایک ٹویٹ کیا پرویس خٹک اب ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہے وہ کوئی جذباتی قسم کے یا کوئی نئے سیاستدان نہیں ہے بہت پرانے سیاستدان ہیں وزیر دفاع کے طور پر کام کر چکے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے طور پر کام کر چکے ہیں ایک پرانی ہسٹری ہے ان کے خاندان کی انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کو سائفر جو ہے اس کے اوپر عدالتی کمیشن بنانا پڑے گا تحقیقات کرنی پڑیں گی اس کے علاوہ کوئی مسئلے کا حل نکلتا وہ دکھائی نہیں دے رہا اس کے بعد شیری مزاری صاحبہ نے آج ٹویٹ کیا اور شیری مزاری نے کہا کہ آئی ایس پی آر کی رائے کا احترام ہے لیکن سائفر کی تشریح سے متعلق اختلاف رائے رکھنے والوں کو جھوٹا قرار دینا غلط ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آئی ایس پی آر کے بیان کے احترام جس میں سائفر کو اقتدار میں تبدیلی کے سازش کے بجائے ملکی معاملات میں ایک ناقابل قبول مداقلت قرار دے رہے ہیں پھر شہباز گل نے بھی یہ پوچھا ہے کہ آپ نے جو طلب کیا تھا امریکیوں کو کیا اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے انڈورس کیا تھا یا نہیں کیا تھا اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پاکستان کے میڈیا چینلز نے آج اسد عمر اور شیری مزاری نے پریس کانفرنس کیا جس کو میں للکار کہہ رہا ہوں ان ٹویٹ سے ہٹ کے یہ ایک الگ پریس کانفرنس کی گئی ہے اس پریس کانفرنس کو پاکستان کے تمام میڈیا چینلز نے آفر یا بلیک آؤٹ کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے دو رہنماؤں نے جو پریس کانفرنس کی ہے یا باتچیت کی ہے آیا اس کو بلیک آؤٹ کس نے کروایا کس کے کہنے پہ کیا گیا اور بلیک آؤٹ کی کیوں کیا گیا یہ بھی بڑی امپورٹن سوال ہے کہ تمام چینلز ایک وقت میں کیسے اس سارے معاملے کو پر آگئے اور اس کے بعد ایک اور جو بات ہے انہوں نے یہ بات کی کہ جناب یہ انسلٹنگ ہے جو ریمارکس دیے گئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پارٹی لیڈرز و عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی بولا گیا ہے وہ ناقابل قبول ہے اور اس کے علاوہ جو اسد عمر صاحب نے وہاں بے بات کی اسد عمر نے بہت جارہانہ گفتگو کی انہوں نے کہا کہ میری سمجھ سے بالتر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے پلیٹ فارم سے یہ بات دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت تھی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھیں گے تو آپ کو اس کے اوپر کومنٹ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے رات کو حالانکہ ڈی جی صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا بیسیکلی بنیادی طور پر وہ جنرل مشرف کے معاملے کے اوپر اپنی رائے دینا چاہتے تھے سوال ہو گیا سازش والا اب دوبارہ سے معاملہ اس سازش اور مداخلت کے اوپر آ گیا ہے اور تحریک انصاف نے افنسیو ویک اندر جواب دیا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے فوج سے بات آئی ہے تو تحریک انصاف خاموش ہو گئی ہو ان کا چلیں ٹھیک ہے بات آئی گئی کر دیں گے نو آج کل سے لے کے آج سے ٹویٹس اس کے بعد تحریک انصاف کی پارٹی کی جانب سے کیونکہ اسد عمر سیکرٹری جنرل ہیں آپ کو یہ جاننا چاہیے اور شیری مزاری کی پارٹی کے اندر ایک سے ہے اس کی بنیاد کے اوپر آج دونوں کو بھیجا گیا اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ پریس کانفرنس ہو ہے وہ عمران خان کی مرضی کے بغیر یا ان کی اجازت کے بغیر کی گئی ہو اور ان کو یہ پتہ بھی ہو کہ ڈی جی آئی اس پی آر نے گفتگو کی ہے ڈی جی آئی اس پی آر کے بارے میں ہی جواب دینا ہے تو یہ معاملہ تھوڑا سا جو ہے وہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں یہ واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس چیز کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اب آتے ہیں خان صاحب والی ملاقات کے اوپر خان صاحب اس وقت بنی گالا کے اندر رہائش پذیر ہیں لیکن بنی گالا کے اندر رہائش پذیر ہونے کے باوجود انہوں نے ملاقات خیبر پختونخواہ ہاؤس کے اندر کی ہے میں نے آپ کو تھوڑا رہ سا پہلے بھی ایک خبر دی تھی اور وہ خبر تھی ایک جنوبی پنجاب سے ایک لیڈر کے حوالے سے اور وہ بات میں دب گئی اب کل خان صاحب نے جو ہے وہ خیبر پختونخواہ ہاؤس کے اندر وہ ملے ملے کس سے میں بزا دیتا ہوں آپ کو جمشید دستی سے ان کی ملاقات ہوئی اور جمشید دستی نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی ٹکٹس مانگی ہیں اور ابھی انہوں نے اپنی شمولیت کے اوپر آمادگی کا اظہار کیا ہے زاری بات ہے خان صاحب جو ہیں وہ بھی اس بارے میں ٹائم لیں گے تو اگر تو ان دونوں کے معاملات پارٹیز کے یعنی خان صاحب کے اور جمشید دستی کے تیہ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے تحریک انصاف کو نشستیں اور مل سکتی ہیں اس کی وجہ یہ ایک جمشید دستی کا ووٹ تو ہے اس کے ساتھ اگر پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہو گئی تو جمشید دستی سیٹیں نکال سکتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جمشید دستی نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی بہت جارہانہ پریس کانفرنس تھی اس کے بعد ان کا نمبر ضرور بند ہوا لوگوں نے کہا وہ غائب ہو گئے ہیں وہ غائب نہیں ہوئے اب ذرا اس حوالے سے بات آپ نے سن لی اب میں آپ کو پنجاب کے اندر جو دن دہاڑے ڈاکا ڈالا گیا ہے وہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جنابی علی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اندازہ اس بات کہونا چاہیے کہ جب قومی اسمبلی کے اندر معاملہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی آہا ہی ان کے اوپر تحریک ادم اعتماد کے اوپر اور بڑے بڑے دانشور ہوئے آج پنجاب اسمبلی کی ازادانہ خود مختار حیثیت کو شریف خاندان نے ختم کر دیا ہے اور یہ اندازہ کریں کہ رات کو جلاس چلنا تھا چلتے جلاس کو برخواست کیا اور اس کی جگہ پہ نیا سیشن بلایا اب پنجاب اسمبلی کو محکمہ قانون کے اندر کر دیا گیا ہے اور وہ محکمہ قانون کے ایک سپیشل انسٹیٹوٹ کے طور پر اس کو ٹریٹ کیا جائے گا اور اب جو ہے یہ کوئی آزاد خود مختار ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک سیکٹری جو قانون ہے وہ اجلاس بلائے گا وہ اجلاس برخواست کرے گا اب آپ یہ بتائیں کہ یہ عوام کی خدمت ہے یہ آئین کی خدمت ہے جس کو جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک مارشل لاو سے تعبیر کیا ہے انہوں نے کہا یہ کام مارشل لاو کے دور میں بھی نہیں ہوا اور فواد چوری نے کہا کہ اب عدالتیں کہاں پہ ہیں اور ادھر صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایف آئی اے نے چوری مونس الہی کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور مقدمہ کس بات کے اوپر درج کیا ہے کہ جناب علی مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے اور اس کے علاوہ چوری پرویز الہی کو بھی سمن جاری کیے جائیں گے اور مونس الہی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دوہزار بیس سجی سنہ جی انکواری شروع کی ہوئی ہے ایف آئی اے نے اور اس کے بعد مونس الہی نے ٹویٹ کیا جو کرنا ہے کر لو میں پہلے بھی پیش ہوا تھا اب بھی پیش ہوں گا میں انتظار کرو میرا انتظار کرو میں آ رہا ہوں اور اس کے بعد حسین الہی نے بھی کیا پھر جو فواد چوری نے انہوں نے تارک بشیر جیمار سالک حسین کو کہا کچھ تو شرم کرو موسن کچھ ہی نہ کرو اپنے بھائی کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے مقدمات جو ہے وہ بنوارے ہو جاتے جاتے دو خبریں مزید سن لیجیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ملک کہاں پی ہے ڈالر دو سو سات روپے کے اندر اوپن مارکٹ انٹر بینک کے اندر کراس کر گیا ہے اوپن مارکٹ کا مطلب ہے کہ یہ دو سو دس سے کیا سپاس ہوگا اور اس کے بعد جو پیٹرولیم اصنوات کی قیمتیں ہیں ان میں پچ پن روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے یہ اس وقت ان کی صورتحال ہے لیکن یہ رانہ سناولہ کہہ رہا ہے جی ہم نے مونے سلائی کی گرفتاری کی فیصلہ نہیں کیا ناراض نہ ہوں یہ عمران خان کے دور میں فیصلہ ہو چکا تھا اس لیے ان کو گرفتار کیا جائے گا وجہ کیا ہے چوہدری پرویزلہ کہ آپ گرفتار کر لیں مونے سلائی کو گرفتار کر لیں پھر بھی وہ اس حکومت کی حمایت یا سپورٹ نہیں کریں گے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ